حضرت بلال بن ربا آپ کے والد کا نام حضرت رباہ تھا حضرت بلال کے والد وہ حضرت بلال ابھی بچپن میں چھوٹے سے تھے کہ والد انتقال کر گئے یتیمی میں پرورش پائی جناب بلال نے یتیمی میں اور پھر دو بہنیں ایک والدہ ایک بھائی حضرت بلال ابشی کا یہ خاندان مکہ میں بکتا بکاتا بکتا بکاتا کسی طرح عبداللہ بن جدان کے پاس پہنچ گیا بڑا پکا کافر تھا بڑا پکا ذرا اسلام کی روشنی چمکی نہ تھوڑی سی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس رستے سے گزرتے تھے اس رستے میں حضرت بلال کام کاج کیا کرتے تھے بڑے محنت بڑے جفاقش بڑے عمت والے حضرت صدیق اکبر نے ایک دن روک کے کہا بلال کب تک تو اتنے خداوں کو پوجھتا رہے گا کب تک تو اتنے خداوں کو پوجھے گا جگہ جگہ ماتھا ٹیکے گا یہ تجھے کبھی غلامی سے ازاد نہیں کریں گے آہ میں تجھے ایک دروازہ بتلاتا ہوں اگر تجھے اس دروازے پہ آئے گا تو وہ تجھے مکہ کی گلی سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیں گے گلی ہے میرے پاس دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات بتلائی سلیم الفطرت آدمی تھے سنجیدہ آدمی تھے اچھا مزاج رکھتے تھے فام و فراست رکھتے تھے جناب بلال نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ کے نا تو سب لوگوں نے کا بہت سارے لوگوں نے اپنا اسلام چھپا کے رکھا ہوا تھا دو واقعات ایسے ہوئے کہ حضرت بلال کا اسلام ظاہر ہو گیا کسی کام سے بت خانے مہجا عبداللہ ابن جدان نے بت خانے گئے تو لگے ہوئے تھے بت کتار اندر کتار بتوں کی کتاریں بنی ہوئی تھی حضرت بلال نے مٹی اٹھائی اور بتوں کے مو پہ مار کے کہنے لگے جو اپنا چہرہ صاف نہیں کر سکتے وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے جو لوگ دیکھ رہے تھے انہوں نے آکے عبداللہ ابن جدان کو بتایا کہا تیرا غلام ہے اور تو بہت بڑا سردار بنتا ہے تیری عزت خاک میں مل جائے گی کسی کو پتا چل گیا کہ عبداللہ کا غلام مسلمان ہو گیا عبداللہ بن جدان نے راتو رات امیہ بن خلف سے بات کی اور امیہ سے کہا یا یہ غلام لے لو مفتی لے لو بتایا نہیں امیہ کو بتایا نہیں کہ مسلمان ہو گیا امیہ نے لے لیا امیہ بڑا سخت آدمی تھا بڑی طبیعت میں سخت ہی پائی جاتی تھی اللہ اکبر لیکن یہ محبت اور عشق یہ چھپائے چھپتے نہیں اور مسلمان اپنے اسلام کا اظہار کیے بغیر رہ سکتا ایک واقعہ اور رونما ہو گیا حضرت بلال پھر ظاہر ہو گئے ہوا کیا حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے سارے کافر کٹھے ہو گئے کہ غریب آدمی کو مار رہے ہیں غریب آدمی کو جب اندر انسان کے چور ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا آدمی بھی بزدل ہو جاتا ہے اندر چور جب اندر چور بیٹھ جائے نا تو بڑے سے بڑا آدمی بزدل ہو جاتا ہے اور جب اندر صفائی ہو تو غریب سے غریب آدمی بھی بہادر ہو جاتا ہے حق پہ ہونا چاہیے سچا ہونا چاہیے پھر بہادر ہو حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک غریب آدمی مکہ کے سارے زردار مکہ کے چوک میں کٹھے ہیں پھر ایک دیوار کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے حضرت امار بن یاسر کو اور کوڑے مار رہے ہیں زور زور سے کوڑے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے بدن پہ لگتے ہیں وجود لہو لہانے حضرت امار بن یاسر کو پتا تھا کہ بلال بھی مسلمان ہو گئے لیکن ان کا خیال تھا کہ یہ کسی کو بتلائیں نہ تو ہی بہتر ہے امیہ بن خلف آیا سخت دھوک تھی جب کوڑے مار مار کے تھک گیا نا ابو جال نے بھی مارا ابو لہب نے بھی مارا ابو سفیان نے بھی مارا ابو البختلی نے بھی مارا اخلص بن شلیک نے بھی مارا امیہ بن خلف کی باری آئی تو تھک گیا نا مار مار کے اسے بتا تھا کہ بلال بڑا سخت آدمی ہے جو کام بھی کہو بلال کر دیتا ہے امیہ نے کہا بلال سے کہا بلال ادھر آ زد بلال گئے کہا یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار جنب بلال نے کوڑا کوڑے کی طرف دیکھا پھر حضرت امار کی طرف دیکھا جناب امار نا دیوار سے ذرا آگے ہوئے تھوڑے سے کام پتی ٹانگوں کے ساتھ تھوڑے آگے ہوئے اور حضرت بلال کے کان میں کہنے لگے یار دو چار کوڑے مار لے میرا کیا ہے مجھے تو مار پاڑی رہی ہے نا چل تو نا بھی ظہار نہ کر بیٹھنا دو چار کوڑے مار لے حضرت سیدنا بلال اپشن نظر اٹھائی جب پتا ہونا کہ سامنے آگ ہے اس میں کودنا بڑا مشکل کام ہے جب پتا ہونا سامنے دریا ہے اس میں چھلانگ لگانا بڑا مشکل ہے موت نظر آ رہی ہو تو اس طرف قدم اٹھتے نہیں حضرت بلال کو پتا تھا یہ سارے کٹھے ہیں اور مجھے بھی ماریں گے کوڑا دیا ہے اور اسلام اجازت دیتا ہے رخصت کی آپ کی گن پٹی پہ گن پٹی پہ کسی شخص نے پسٹل رکھ دیا اور اس نے کہا کہو کہ میں کافر ہوں تو اجازت ہے کہہ دو جان بچاؤ اسلام اجازت دیتا ہے لیکن سیدنا بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت امار بن جاسر نے کہا یار تو دو چار کوڑے مار لے لیکن اپنا آپ بچا حضرت بلال کہنا ہے کہ ٹھیک ہے حضرت بلال کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دو چار کوڑے مار لیتا ہوں لیکن اپنا آپ بچا لیتا ہوں اب جلدی سے امیہ بن خلف چلایا کہنے لگا تجھے کہا کھوڑا مار پکڑ کھوڑا حضرت بلال نے کھوڑا آت میں لیا ایک دفعہ امیہ کی طرف دیکھا پھر ابو جاہل کی طرف دیکھا پھر ابو لہب کی طرف دیکھا سارے کاغنوں پر نظر دوڑائی اور پھر امیار بن یاسر کی طرف دیکھا کہا امیار تو مار کھا سکتا ہے تو میں نہیں کھا سکتا امیار تو تیرے وجود پہ زخم لگ سکتے ہیں تو میرے پہ نہیں لگ سکتے امیار جس خدا کا تُو کلمہ پڑتا ہے اسی کا میں پڑتا ہوں اور جس ظلفوں کا تُو قیدی ہے میں بھی اسی محمد عربی کے ظلفوں کا قیدی ہوں اب دیکھ ذرا مل کے مار کھانے میں کیا مزا ہے ذرا دیکھتے ہیں ذرا کٹھے ہو کے ظلم سینے میں کیا لطف آتا ہے حضرت سیدنا بلال احفشی نے زور زور سے کوڑا گھمایا اعلانِ بغاوت ہونے لگا ہے بلال آنے لگے ہیں میدانِ عمل میں جنابِ بلال نے زور زور سے کوڑا گھمایا اور گھما کے دور پھینکا اور امیہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگے یہ امار اکیلہ نہیں اسے تنہا نہ سمجھنا یہ اکیلہ مار نہیں کھائے گا اشہد واللہ الہا اللہ واشہد والن محمدن عبدہ ورسولہ فرمایا تیاری کر کے نکلو اب امار اکیلہ مار نہیں کھایا کرے گا جب امار مار کھائے گا تو اس کے ساتھ حصہ داری کرنے بلال بھی آیا کرے گا حضرتِ بلال میدانِ عمل میں اب کافروں پہ سناٹا چھا گیا بلال تیری جرت تیری یہ ہمت تو انکار کرے تیرا یہ چارہ تیرے مو سے یہ لفظ نکلے انہاللزین قالوا ربنا اللہ سم مستقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تخزنوا وابشرو بالجنت اللہ کی کنتم تو عدون رب فرماتا ہے تم کہو میں نے اللہ کو مان لیا رب کو مان کر پھر ڈٹ جانا تمہاری دنیا مدد کرے نہ کرے اللہ تمہاری مدد کے لئے فرشتوں کا نزول فرما دے گا لوگ مدد کرے نہ کرے اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کریں گے جناب سیجدنا بلال نے اعلان کر دیا میں نہیں ماروں گا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزماء ہم جگر آزمائیں فرمایا کر لو تیاری آ جاؤ اب وہ سارے نا کیونکہ سب تے سخت مشہور تھا نا امیہ اب سارے دیکھنے لگے امیہ کی طرف امیہ کو اب اسے سمجھ نہیں آرہی میں کیا کروں بلال نے تو کبھی نہ کی نہیں جو کہتے تھے کر گزرتا تھا یہ عجیب معاملہ ہے کہنے لگا بلال تجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے تو نے جذبات میں آکے اعلان تو کر دیا تجھے اس کا پتہ ہے جناب بلال ابشیرہ دی اللہ تعالیٰ عنہ میں فرمانے لگے مجھے پتہ ہے تو مجھے مارے گا مجھے پتہ ہے مجھے سزائیں دے گا مجھے سارا پتہ ہے لیکن اکل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ فرمایا میں نے اکل کے گھوڑے دوڑانے چھوڑ دیئے ہیں بس کلمہ جو پڑھ لیا ہے جب اعلان جو کر لیا ہے جب محبت جو کی تو اب اس میں کسی قسم کی مسلحت کی اجازت نہیں اکبال کہتا ہے کہ پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو اکل عشق ہو مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکل تھی مہوے تماشائے لبے بام ابھی فرمایا اکل پختہ ہوتی ہے اگر سوچا جائے عشق کے معاملے میں سوچا جائے تو عشق کمزور ہوتا ہے وہاں سوچنے سمجھنے کی اجازت ہوتی نہیں سوچنا سمجھنا تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے اب تو پڑھ لیا اب سوچنے کا نہیں اب عمل کرنے کا وقت ہے اب جناب بلال پر سختی شروع ہوئی مارنا شروع ہوئے کس کی سنداز میں مارا لوہے کی سلاخیں پینا کر عرب کی تبتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جب لوہا گرم ہوتا سلاخیں گرم ہوتی وہ وجود کو لگتی پہلے خموش رہتے پہلے خموش علامہ ندبی نے لکھے پہلے چھوپ رہتے پہلے آہد آہد نہیں کہتے تھے پہلے آہد آہد نہیں کہتے جب تکلیف بڑھ جاتی نہ تو پھر زبان سے نکلتا آہد آہد وہ وحدہ لا شریک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے جب تکلیف بڑھتی پھر امیہ کیا کرتا پھر امیہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکہ کے عباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا مکہ کی گلیوں میں کبھی کسی پاگل کو آپ گزرتے دیکھو نا لڑکے اسے چھیڑ رہے ہوں آپ کو پتا ہے وہ پاگل ہے اس نے زیادتی بھی کی ہے لڑکے چھیڑتے ہوں تو بزرگ اور شیانے لوگ منع کرتے کہتے ہیں باتمیزو نہ کرو وہ تو بچارہ دیوانہ ہے وہ تو پاگل ہے مکہ کی گلیوں میں حضرت بلال جب گلے میں رسی ڈال کے ترہ دوستوز خیال تو کرو بٹن کھلا ہو تو ہم بازار میں جانا پسند نہیں کرتے کپڑے تھوڑے مہلے ہوں تو گلی میں نکلتے نہیں بلال تو محذب آدمی یا سنجید آدمی یہ کیا ہو رہا حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کے نہ جب مکہ کی گلیوں میں وہ نوجوان دڑایا کرتے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قریب سے گزرتے تو گزرنے والے بھی عجیب بات کرتے کوئی کہتا ذرا اور کلمہ پڑ کوئی کہتا بلاب اپنے خدا کو تجھے بچائے کوئی کہتا بلال کہنا لگا بلال اگر تیرا رب سچا ہے تیرے رسول سچے ہیں پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں پھر تجھے بچاتے کیوں نہیں جب تو اتنا مخلص مومن ہے اور اتنا تیرے اندر خلوص پایا جاتا ہے تو وہ آتے کیوں نہیں تیرے دفاع کے لیے وہ تیرے لیے ڈھال کیوں نہیں بنتے حضرت بلال نے ابشی کا جواب بڑا زبردست تھا نابی بلال کہنے لگے میں مخلص تو ہوں میرا رب قادر بھی ہے لیکن فرمایا جب تم جاتے ہو بازار میں برتن خریدنے مٹی کا برتن لینا ہو تو ذرا ٹھوک بجا کے چیک کرتے ہو کچھا ہے کہ پکا ہے فرمایا رب رسول بھی ذرا ٹھوک بجا رہے ہیں کچھا ہے کہ پکا ہے فرمایا میں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں دعا کرو میں امتحان میں پورا اتروں وہ ذرا مجھ وہ ذرا مجھ ٹھوک بجا کے چیک کر رہے ہیں ٹھوک بجا کے حضرت بلال ابشی مارا ستایا تینو لب دیاں آپ گواچے سانو اپنی خبر نہ کوئی ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے سانو آخ دے لوگ شدائی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا گل پہنے تاج گدائی آزم اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی پائی حضرت بلال ابشیر اتنی مار اتنی تکلیف ہیں حضرت صدیق اکبر گزرے اچھا ایک بات اور لکھی ہے سیرت نگاروں نے وہ کہتے ہیں کہ ایک تو تھا نا جب تکلیف ہوتی تھی تو آہد آہد کہتے تھے ایک جب کوئی کافر نظر آتا تھا نا اس طرح بندہ چڑھاتا نہیں کسی کو جب کوئی بیمان کافر نظر آتا حضرت بلال کو تو آپ فرماتے ہیں آہد 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 اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے جب کوئی نظر آتا ابو مارتا پھر آستہ آستہ وظیفہ پاک گیا پھر سارا دن آہد آہد چلتا رہتا سارا دن آہد آہد چلتا رہتا حضرت صدیق ایک پر گزرے قریب سے بڑی تکلیف ہوئی انہابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے کبلال اونچی ذکر نہ کیا کر آستہ کر لیا کر اونچی آواز میں مارتے جو ہیں تجھے تو اس طرح کر ذرا ذکر دو ہے نا ایک ذکر جلی ہے ایک ذکر خفی ہے تو دل میں ذکر کر لیا کر اونچا نہ کیا کر مار سے تو بچ جا بلال نے کہا ٹھیک ہے آپ نے جو نسخہ دیا اس پر عمل کروں گا دو دن حضرت بلال عبشی نے دل میں ذکر کیا مار ہی نہیں پڑی مار ہی نہیں پڑی جفا جو عشق میں ہوتی ہے اقبال کہتا ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں حضرت بلال کو مارنا نہ پڑی دو دن مارنا کھائی تو تیسرے دن امیاد آخر وعدوں کہنے لگے آہاد 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 اس نے پھر پکڑ لیا درہ پھر اٹھایا کوڑا پھر لگا مارنے جناب حضرت بلال نے ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پڑ رہیا جناب صدیق اکبر گزرے کہ بلال تجھے منع کیا تھا تو پھر شروع ہو گیا ہے کہ حضور آہستہ ذکر کرنے میں مزا ہی نہیں آتا یہ مجھے مارتے نہیں کسی کو کیا پتا چلے گا کہ بلال پر سختیاں ہو رہی ہیں حضرت بلال ابشی اب سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ رسول پاک گزرے بلال کو مار پڑ رہی تھی میں نے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آگئے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حضور کی آنکھوں میں آنسو اور حضور نے دعا فرمائے کہا یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے یا اللہ میرے بلال کو نجات دے دے رسول پاک یہ کہہ کہ گزر گئے ایک کونے میں حرم شریف کے کونے میں بیٹھ کے رسول پاک رو رہے ہیں جناب سیدیق اکبر نے کہا حضور کیا ہوا فرمائے ابو بکر سوچ رہا ہوں خدا اگر مجھے پیسے دے تو میں بلال کو خرید لوں اگر ابو پیسے دے تو خرید لوں سوچ رہا ہوں جناب ابو بکر سیدیق گھر گئے گھر جا کے حضرت عباس کو بھیجا کہا امیہ میرا مخالف ہے مجھ سے وہ بات نہیں کرے گا آپ جائیے آپ جا کے کہیے بلال کو بیچ ڈالے حضرت عباس نے جا کے کہا بلال کو بیچ دو کہنے لگا میری قیمت بہت زیادہ ہے پچاس دینار کا میں نے خریدا ہے اور میں منافع لے کے بیچوں گا حضرت عباس نے آکے جناب سیدیق اکبر کو بتایا تو ابو بکر سیدیق فرمانا لے کہ چل مجھے ساتھ ہی لے جا دیکھ لیتے پہنچے ابو بکر سیدیق کو آتے دیکھا نا تو چڑ گیا کہنے لگا ابو بکر اگر تُو بلال کو خریدنا چاہے تو وہ جو تیرے پاس رومی غلام ہے وہ مجھے دینا پڑے گا دو لونڈیاں اس کے ساتھ دینی پڑیں اور یہ پچاس دینار کا ہے میں تجھ سے دو ہزار دینار لوں گا پچاس دینار کا ہے دو ہزار دینار لوں گا حضرت عباس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے منظور ہے مجھے منظور ہے ابو بکر صدیق نے وہ تینوں غیر مسلم غلام لیے دو ہزار دینار لیے حضرت عباس نے بھی کلمہ نہیں پڑا تھا کہنے لگے ابو بکر تُو کامیاب تاجر ہے کیا کرنے لگے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے آپ نے بھی کلمہ نہیں پڑا آپ کو اس سودے کا پتا نہیں آپ ابھی اس لذتِ عاشنائی سے واقف نہیں آپ نے بھی یہ ذائقہ چکھا نہیں آپ ابھی اس راہ سے گزرے نہیں آپ کو پتا نہیں یہ بھی ایک ذائقہ ہے یہ بھی ایک سودہ ہے یہ بھی ایک لذت ہے یہ بھی ایک گہرائی ہے یہ بھی ایک مزہ ہے اس کا بھی آپ کو علم نہیں آپ نے کلمہ نہیں نہ پڑا محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر کنارے سے کبھی اندازہِ طوفاں نہیں ہوتا فرمایا ابھی تو راہ گزر میں ہے کہتے مقام سے گزر ابھی ذرا آگے چلیں گے نا جب آپ کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا حضرت سیدنا بلال عبشی کو لینے کے لئے صدیق اکبر پہنچے دو ہزار دینار تین غلام پڑھیں لکھیں سیانے سمجھدار جب دیئے نہ تو امیہ کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا ابو بکر بڑے گھاٹے کا سودہ کیا تُو نے ابو بکر تُو نے بڑے گھاٹے کا سودہ کیا ہے یہ پڑھا لکھا مجھے دے کے جا رہا ہے اور یہ انپار تُو لے کے جا رہا ہے یہ خوبصورت رومی غلام دے کے جا رہا ہے اور یہ حبشی کالے رنگ کا تُو لے کے جا رہا ہے اور پچاس دینار کا غلام دو ہزار دینار میں تُو لے کے جا رہا ہے اتنے گھاٹے کا سودہ اتنی بڑی نادانی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے امیہ تُو کافر ہے لیکن تُو نے ابھی بھی پیسے تھوڑے مانگے ہیں تُو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے فرمایا تُو ابھی اس کے رنگ میں الجا ہوا ہے اور میں جو اس کے باطن کا حسن ہے وہاں تک پہنچ گیا ہوں حضرت سیدنا بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے نابو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اگر میں یمن کا حکمران ہوتا یمن کا بادشاہ ہوتا اور تُو مجھے کہتا کہ بلال میں تب دوں گا جب تُو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا فرمایا میں تُجھے یمن کی حکمرانی بھی دے دیتا لیکن بلاد کو ضرور خرید کے لے جاتا حضرت بلال عبشی جناب سیدنا بلال عبشی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب میں بلال کو لینے گیا تو حال پتہ کیا تھا ادھر دیکھئے گا فرماتے ہیں کہ ٹانگیں اوپر کر کے نا جس طرح آدمی رکو میں بیٹھتا ہے اس طرح کر کے نا ٹانگیں اور سر پھر زمین کو لگا کے اس طرح سجدے میں آپ جاتے ہیں لیکن بالکل ٹانگوں کے ساتھ سر رکھ کے فرماتے ہیں چار بھاری چکیاں ریت پہ حضرت بلال تھے ان کے اوپر چکیاں رکھی ہمی تھی اور فرماتے ہیں حضرت بلال تھوڑی تھوڑی عرکت کرتے تھے تو وہ چکیاں جسم کے ساتھ لگتی تھی نا پاٹ ان کے فرماتے ہیں زخم بن گئے تھے خون نکلتا تھا فرماتے ہیں میں نے وہاں سے جا کے حضرت بلال کو نکالا پیسے دیئے لے کے آیا تو جناب بلال کہنے لگے جلدی جلدی چلو حضور کے پاس حضرت جلدی جلدی چلو در مصطفیٰ پہ جلدی کرو تو جناب سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے بلال جلدی نہ کر جب میں آیا تھا تو حضور تیرے لیے آنسو بہا رہے تھے اگر تجھے اس حالت میں زخمی دیکھیں گے تو میرے مصطفیٰ کو اور زیادہ رونا پڑے گا تو میرے ساتھ گھار چل میں تجھے کپڑے پہناتا ہوں میں تیرے زخموں پہ پٹی کرتا ہوں حضرت ابوبکر صدیق مزاج شناسہ نبوت تھے نا فرمائے چل میرے ساتھ جناب بلال فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوا تب سے غلام تھا کبھی کسی نے میرے کپڑوں کے فکر نہیں کی تھی مجھے تو حمیہ چار چار دن روٹی نہیں دیتا تھا فرماتے ہیں جب میں گیا ابوبکر کے ساتھ ابوبکر صدیق نے ایک چٹائی بچھائی صدیق اکبر چٹائی کے اوپر میرے ساتھ بیٹھ گئے فرماتے ہیں ابوبکر نے تیل مگایا وہ تیل میرے زخموں پہ ابوبکر صدیق نے وہ تیل میرے سر پہ میری داڑی پہ فرماتے ہیں پھر کنگا کیا پھر ابوبکر صدیق نے ایک جوڑا مگایا وہ کپڑے مجھے پہنائے ابوبکر صدیق نے پگڑی مگوائی وہ پگڑی کھول کے میرے سر پہ بندوائی فرماتے ہیں ابوبکر نے مجھے تیار کیا فرمایا تو آج جا رہا ہے در رسالت محب پہ در رسالت محب پہ آج تو پہنچ رہا ہے حضور کے دروازے پہ بند کے جوگن مدینہ نجا مانگی میں جو جو بیتی نبی نو سنا مانگی میں حضرت جناب سیدنا اور وہ کسی شاعر نے تو بڑی شاندار بات کی اس نے کہا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینہ میں ہوا ہم غم کے ماروں کا مکینے گمبد خضراء کو حال دل سنائیں گے حضرت بلال ابشیردی ان کے دل میں بڑی امانگ تھی آج جاؤں گا در رسالت محب پہ ملہ رومی لکھتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے سجایا سوارا جناب بلال کی آنسو رکھتے ہی نہیں کہا باپ ہوتا ہے جو خدمتیں کرتا ہے میں نے آنکھ کھولی تو باپ کا سایہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں فرمایا ماں تھی تو ماں جب بھی میں کام کر کے آتا تھا تو مجھے دیکھ کے میری امہ بس رو دیا کرتی تھی دو تین بہنیں تھی اور حضرت بلال فرمانے لگے ان بہنوں کو میں دیکھتا تھا تو وہ میرا حال دے کے روتی تھی اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی تو میں رو دیا کرتا تھا فرمایا ابو بکر میں نے تو یہ رنگ ڈھانگ دیکھے نہیں جو آج تو مجھے دکھا رہا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بنا سوار کے نہ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے سینے پہ رکھا جناب بلال ہج کی لے کے روئے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جتنا رونا یہاں رو لے میں کائنات کے آنسو دیکھتا ہوں لیکن جب نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو دیکھے نہیں جاتے فرمایا یہاں رو لے حضور کے دروازے پہ جا کے تیری آنکھ میں آنسو نہیں آنا چاہیے بہا جتنے آنسو بہا سکتا حضرت بلال ابشی بھی روئے جناب صدیق اکبر بھی روئے جب پہنچے نا دروازہ رسول پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق لے کے پہنچے وہ بند کر دیا تھا نا حضرت بلال کو بلال تُو نے رونا نہیں عشق ہوئے تہاں درد ہوئے تہائے نکلے پھر کوئی نریندہ جارکے حضرت سیدنا بلال ابشی کو لے کے پہنچے در مصطفیٰ پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر حضرت بلال پہ ڈالی جناب بلال نے یوں آنکھ میں لائی تو سر جھکا لیا عبادہ کیا تھا نا رونا نہیں سر جھکا لیا اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرت ابو بکر صدیق کی طرف تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ ابو بکر اللہ تجھے جزا دے جب رسول پاک کی زبان سے یہ نفس نکلے تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے یوں ہاتھ باندھے جب رسول پاک کے سامنے تو سب سے زیادہ آنسو ابو بکر صدیق کے اپنے نکل گئے کہا یا رسول اللہ میں غریبے بے نواتو امیر حرم تو کجا من کجا کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی ملا لیتا بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا میں چاہتا تھا ابو بکر پھر روئے کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں آقا میں بھی آپ کا یہ بھی آپ کے جنبے سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالی انہوں کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا اب حضرت بلال دوڑے دوڑے جو رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے معبوب کی زبان سے فرمایا بلال تو انہیں بڑی سختیاں ورداش کی ہیں تجھے میرا اللہ ہی جزا آتا فرمائے گا تو انہیں بڑے دکھ دیکھے ہیں اب سیدنا بلال تڑپے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی روئے حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو حضور نے گھر پہ گام بھیجا فرمایا ختیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو بلال آیا ہے اب حضرت خدیجہ تلکبراہ اندر سے کیا آواز دیتی ہیں کہتے ہیں حضور مبارک ہو اللہ نے بلال کو ازادی اطافر با دیئے وفہ شار بیوی اندر سے اب حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ میرے معبوب کی شہزادی چھوٹی سی عمر ہے ایک برطن کے اندر خجورے لے کے آئیں ایک برطن میں خجورے اب لاکہ جب خجورے رکھی نہ تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا خجورے اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں حضور نے فرمایا نا ابو بکر بلال پہلے دن آیا ہے پہلے دنوں نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا میری باری ہے حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کائنات میں میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا تیس سال سے زیادہ میری عمر تھی مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں فرماتے ہیں رسول پاک سخت سخت خجوریں سائیڈ پہ کرتے اندر سے نرم خجور نکالتے اس خجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے فرماتے ہیں پھر اس کو توڑتے اس کے اندر سے وہ گھڑلیا اٹھار کے فرماتے ہیں بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹا ہوا ہوں آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں ساری رحمتیں سارا کرم ساری عطا سارا فضل ساری عنایتیں میری جھولی میں گھر گئی ہیں فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا حضور علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے کھلایا دودھ پلایا فرماتے ہیں بڑا پیار کر کے نا تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو عادی نہیں میں تو جفاق کا شادمیوں محنت کرنے والا ڈیوٹی کیا ہوگی رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھار ہے آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھار ہے فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں گھار کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے لاؤں گا کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا پھر تُو لائے کرے گا تُو ہی لگایا کرے گا فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا تُو خاص مقام تجھے دیا جائے گا حضرت سیدنا بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم نے اس کام پر مقرر فرما دیا اب دیکھئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب در مصطفیٰ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کیا مسئلہ ہے جی کیوں نہیں چاہتا درود پاک پڑھی اس صلات و السلام علیہ وسلم کی کہنا میں یہ گزائش کرنا تھا کہ حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی اب پتہ کیا ہوتا حضرت پردے کی آیتیں تو وہ بھی آئے نہیں تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے کسی کام کے لیے سودہ صرف لاتے بازار سے یہ مکہ کے دنوں کی بات ہے مکہ کے دنوں کی سودہ صرف بازار سے لاتے اب چار بیٹیاں تھی حضرت خدیدہ تنکبراہ کی گھر کے کام کاج ہوتے تھے جب ذرا فارق ہوتے دروازے پر دستک دیتے حضرت خدیدہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک بلال آ گیا ہے کہاں ماں جی میں سارے کام کاج بار پر ختم کار آیا ہوں گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں اب حضرت بلال کلنا شروع کرتے یہ ہے محبت آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بانے ڈونڈتے پھرتے ہیں فارق ہونے کے حضرت بلال فرماتے آپ نے چکی پیش لی ہے گھر میں جھاڑو دے لیا ہے بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے بکریوں کا دودھ دھولیا گیا ہے ایک ایک کام پوچھتے ہیں حضرت خدیدہ تنکبراہ فرماتی یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہو گیا چکی رہ گئے یہ پیشنے والی فرماتے تھا دروازہ کھول دو میں پیش ڈالتا ہوں حضرت بلال گھر کی چکی پیستے گھر کے کام کاج کرتے ایک دن نہ دارِ ارکب میں رسول پاک تھے تو بار سے کچھ شورش ہوئی حضرت بلال احفشی کہنے لگے حضور ایک نیزہ نہیں مگوا دیتے مجھے ایک نیزہ ساری دنیا حضرت بلال کو موزن رسول سمجھتی ہے اور ہیں بھی لیکن حضرت بلال سب سے پہلے نیزہ بردار بھی ہے سب سے پہلے نبی پاک کی حفاظت کیلئے نیزہ جس شخص نے اٹھایا ہے تلوار اٹھانے والے اور ہیں جان قربان نیزہ سب سے پہلے حضرت بلال کہا حضور ایک نیزہ نہیں مگوا دیتے بلال کیا کرنا ہے کہا یا رسول اللہ یہ کعور علکی پھل کی شرارت کرتے رہتے ہیں میرے آت میں نیزہ ہوگا تو قریب کوئی نہیں آئے گا یہ کرتے رہتے ہیں علکی پھل کی شرارت باز نہیں آتے نیزہ دے دیں گے نا تو قریب کوئی نہیں آئے گا اب رسول پاک نے نیزہ دے دیا مگوا دیا اب حضرت بلال کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا رسول پاک کے آگے آگے چلتے آگے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارِ ارکم میں جا کے تبلیغ کا کام شروع کرتے تو حضرت بلال دروازے پہ نیزہ لے کے کھڑے ہو جاتے سب سے میں فرما بلال تو ادھر کھڑا ہو گیا یا رسول اللہ انشاءاللہ جب تک میں کھڑا ہوں اندر کوئی کافر آ نہیں سکتا اندر کوئی نہیں آئے گا میں محافظ بن کے کھڑا ہوں حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیشہ اور یہ نیزہ ہمیشہ پاس رکھا بدر میں بھی یوہد میں بھی طبوک میں بھی یرموک میں بھی خندق میں بھی جب نبی پاک نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوتے حضرت بلال نیزہ نبی پاک کے آگے گاڑ دیتے یہ سترہ بن گیا اب کوئی آگے سے گزرے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی گناہ نہیں ہوگا حضرت بلال ابشی نے مکہ کے تیرہ سال سابقون الاولون میں سے ہیں قرآن کہتا ہے وَالصَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ فرمایا وہ جو پہلے سبقت لینے والے ہیں محاجر اور انسار پہلے جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ محاجر اور انسار جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا وَاللَّذِينَ اتَّبَهُمْ بِعْسَانِن اور وہ جنہوں نے اخسان کے ساتھ ان کی پیروی کی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُ عَنْ فرمایا وہ اللہ سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نیریں بے رہی ہیں ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَزِينَ فرمایا یہ بہت بڑی کامجابی ہے پہلے کلمہ پڑھ لیں حضرتِ بلال صاحبِقونَ الْاوَلُونَ میں سے پہلے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے حضرتِ بلالِ عَبْشِرَ رَضِيَ اللَّهُ تعالیٰ عنہ نے پوری دلیری کے ساتھ کام کیا اب آگیا وقت عجرت کا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ بلال کو فرمایا فرما بلال تو عجرت کر جا مدینہ کی طرف چل آجا کہتے بلال نے عرض کی حضور میں غلام ہوں خادم ہوں ہر حکم ماننا میری ڈیوٹی ہے لیکن ایک عرض کرنی ہے صرف حضور نے فرمایا بلال کرو کہا یا رسول اللہ آپ مدینہ آئیں گے نا آپ آئیں گے مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو راپڑے فرمایا ہاں میں بھی آوں گا کہا حضور بس ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے بس اتنی سی بات ہے آپ آئیں گے نا حضور نے فرمایا ہوں گا کہا پھر ٹھیک ہے بتائیں کب جانا ہے سرور کون مکہ سیہہ لا مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بلال یہ سولہ مرد عورتوں بچوں پر مشتمل سولہ لوگوں پر مشتمل یہ کافلہ ہے اس کافلے کے اوپر تجھے میں امیر مقرر کرتا ہوں تو ان کو لے کے جائے گا مکہ سے مدینہ دھائی سو کلومیٹر کا سفر دھائی سو میل کا سفر حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ کافلے کے امیر بن کے سخت گرمی کا موسم حضرت بلال کے آتھوں میں تلوار ہے ایک آت میں نیزہ ہے ایک آت میں تلوار ہے تیر آپ نے پیچھے باندھ رکھے ہیں پشت پہ اور آپ لے کے جا رہے ہیں کبھی کافلے کے آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں وہ عورتیں اور بچے لیتا پریشان ہوتے تو حضرت بلال فرماتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہمیں مصطفیٰ قریب نے بھیجا ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے میرا یقین بڑا مضبوط ہے اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے فکر نہ کرو چلو اب یہ کافلہ جا رہا ہے حضرت بلال عبشی نے بخیر و آفیہ سپا سالار بن کر اس کافلے کو پہنچایا مدینے میں اب مدینے پہنچا کے سارے لوگ مدینے والے مدینے میں لگ گئے اپنے اپنے کام حضرت بلال پہلے دن ہی آکے مدینہ منورہ سے بار سراج پہ کھڑے ہو گئے کہا بلال ادھر کیا کر رہے ہو کہا وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے نبی پاک علیہ السلام نے وعدہ فرمایا تھا میں آؤں گا اب میرا تو کام ہے نبی پاک کا انتظار کرنا استقبال کرنا حضرت بلال روز انتظار کرتا رسول پاک تشریف لے آئے حضور حکم کیا ہے فرمایا مسجد بنانی ہے مسجد ایک کباب بن رہی ہے تو سب مزدوروں سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا مسجد نبی کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے زیادہ کام حضرت بلال نے کیا مسجد بن گئی اب جناب آذان کا معاملہ شروع ہو گیا مسلمانوں کا نماز کے لیے کیشے بلائیں ایک سیابی کہنے نے کہ حضور ہم اوپر آگ جلایا کریں کہ جب آگ جلے گی تو لوگوں کو پتہ چلے گا نماز کا وقت ہو گیا ایک نے کہا ہم بڑی دف بگا صبح فیصلہ کریں گے رات سے آبا سوئے حضرت عبداللہ ابن زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ خواب دیکھتے خواب میں کوئی آذان پڑھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آذان آذان پڑھنی چاہیے نا کیا خیال ہے آپ کا آذان آنی چاہیے نا میں ویسے معذرت کے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہیں جماعت کرانے لگے نا تو کسی سے کہنا تکبیر پڑھو تو ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیتا ہے تو پڑھ تو پڑھ میں اپنے استادوں کے پاس جب ہم پڑھتے تھے حضرت عبداللہ علیہ کے پاس تو ہم پڑھ رہے تھے سبق تھوڑا رہتا تھا دیر ہو گئی کلاس کو تو ایک لڑکا آیا تو استاد کہنے لگے آذان پڑھ کہنے لگا جی مجھے شرم آتی ہے تو استاد فرمانے لگے کہ یار میں تو بڑا بشرم ہوں چالیس سال ہوگئے آذانے پڑھ رہا ہوں تمہیں شرم آتے بڑا بے شرم ہوں چالیس سال سے آذان کہنے لگا نہیں جی وہ والا معاملہ نہیں فرمانے لگے کہ یار گالی نکالتے وقت شرم آنی چاہیے کسی کو برے لفظوں سے یاد کرتے وقت کسی کا گلہ کرتے وقت غیبت کرتے وقت چگلی کرتے وقت جھوٹ بولتے وقت دگا اور فریب اور فراد کرتے وقت شرم آنی چاہیے تجھے آذان دیتے وقت شرم آ رہی ہے یہ ہمارا حال ہے آذان آنی چاہیے مشکل کامنے سیکھنی چاہیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس نے چالیس دن تک اللہ کی رضا کے لیے پانچوں وقت کی آذان پڑھی چالیس دن صرف فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ امام فرما دے گا اور فرمایا قیامت کے دن یا رسول اللہ پھر فرمایا وہ لائن بنا کے جنت میں جائیں گے فرمایا جب معزن جنت میں جا رہے ہوں گے تو سب سے آگے آگے میرا بلال ہوگا سب سے آگے آگے معزنوں کا قائد اور لیڈر میرا بلال ہوگا حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب آذان کوئی کہنے لگا یہ کریں کوئی کہنے لگا وہ کریں اب حضرت عمر خواب دیکھتے ہیں کوئی اعذان پڑھ رہا عبداللہ ابن زید خواب دیکھتے ہیں کوئی اعذان پڑھ رہا اب جب یہ آئے آکے سویرے حضور کو خوابیں سنائیں حضور اس اس طرح سے اعذان پڑھئے فرمایا جس جس طرح کی تمہاری خواب ہے نا اسی اسی طرح میرے اللہ کی رضا بھی ہے حضور اعذان پڑھے گا کون فرمایا بلال پڑھے گا حضرت بلال کی آواز میں لقنت تھی اشحد نہیں کہتے تھے اسحد کہتے تھے لقنت تھی حضور نے فرمایا بلال کا اسحد بھی اللہ شد بنا کے قبول فرماتا ہے لوگوں نے کہا حضور بلال اعذان پڑھے گا حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا حضور نے حضرت بلال کو اب اب اصحابِ صوفہ میں پڑھتے بھی تھے بقاعدہ علم بھی حاصل کرتے تھے نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت بلالِ ابشی اب حضور نے فرمایا بلال یہ اعذان کے لفظ ہیں تو وہ اعذان پڑھا کرے گا جنابِ بلالِ ابشی کو اعذان سکھا دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ منارے پہ چڑھ جا ایک کونے پہ اور چڑھ کے اعذان پڑھ اب حضرت بلالِ ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب سے پہلی اعذان تاریخ میں پڑھی سب سے پہلی اعذان دو مرتبہ حضرت بلال اعذان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے دو مرتبہ ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال اعذان نہ دے سکے ایک مرتبہ تو بوک سے واپسی پہ سو گئے حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی ہمیں جگانے کے حضرت بلال خود بھی سو گئے صویرے جب اچھی طرح سے صورت چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی حضرت بلال کو حضور نے آواز دی جناب بلال چوم کے اٹھے فرمایا تجھے کہا تھا جگانہ ہے یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا میں نے کہا میں ذرا کمر سیدھی کرنوں حضور بس لیٹا ہی ہوں تو آنکھ لگ گئی ٹیہے کے لگائی ہے بس میں نے پتھر کے ساتھ آنکھ لگی حضور نے فرمایا چلو پڑھو آزان حضرت بلال نے آزان پڑھی اور صورت چمکتے میں رسول پاک نے نماز ادا فرمائی عجیز دوستو حضرت بلال اپشی نے ہمیشہ آزان پڑھی ہمیشہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہا جنہا ہے بلال تو ساری زندگی آزان پڑھتا رہا مزہ کب آیا آزان پڑھنے کا مزہ کب آیا حضرت بلال کہا جنہا ہے بڑا لطف آیا تھا حضور سے آزان سیکھنے کا اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزہ آیا جب میں نے کب ایک چھت پہ کھڑے ہو کے آزان پڑھی ہے حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے گردنے جھکائے اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے اور میں آزان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے آج تُو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے ایک ہے گھر کے کام کاج کرنا اور میں پہلے بھی حدیث سنا چکا حضرت بلال عبشی خود بخود لوگوں سے کرزہ لے لیتے تھے حضور کو تکلیف ہی نہیں بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود کرزے لے لیتے تھے خود بخود نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے کام کاجیا مہمان آج آ رہے ہیں ان کی خدمت کر دی ہے بلال نے خود بھی کرزہ اٹھا لیا کرزہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودہ لے آئے سودہ لا کے جناب بلال نے پکا دیا ایک دن ایسا بھی آیا بخاری شریف کے لفظیں جن کے کرزے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال سویرے کرزہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے بکریاں چرانی پڑیں گے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور کی خدمت میں ارض کی کہا کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو سویرے بھاگ جاؤں گا میں شام چلا جاؤں گا پیسے آ گئے تو مجھے پیغام بھیجنا آ جاؤں گا سویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے تین اونٹنیاں سمان کی بھیج دی ہیں حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سارا گھر کا کامکار خود سے سنبھال لیا تھا فجر کی ازان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے کیا خیال ہے آپ کا موزن کو ازان دے کے غائب اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ نے ازان پڑھی غائب ہو گئے سعبہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے اکامت پڑے حضور نے فرمایا ٹھہر جو بلال آئے گا تو اکامت پڑے گا بلال آئے گا تو جلدی نہ کیا کرو مسجد میں اگر دو چار منٹ کبھی دیر ہو جائے نا نماز میں تو جلدی کوئی بات نہیں اللہ کے گھار ہی آئے ہو نا جلدی نہ مچایا کرو اللہ کا گھار ہے رحمت والی جگہ ہے حضور نے فرمایا بلال آئے گا تو ازان پڑے گا اب سب سے آبا خموش ہیں کہ بلال جاتا نہیں کام بھی اس کا کوئی ایسا نہیں حضرت بلال دوڑے آئے جلدی 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 دوڑے آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی نہیں کیا کہ بلال دو کدر سے آیا ہے فرمایا آگئے ہو حضور آگئے ہوں پڑو اقامت پڑو اقامت پڑی جماعت ہو گئی اب صحابہ کرام علی مریدوان حیران ہے کہ حضور نے پوچھا ہی نہیں اور بلال آیا بھی دیر سے حضرت جناب سیجنہ صدیق اقبر جناب مقعدات جناب سلمان فارسی چند صحابہ حضرت بلال کو لے کے بلال دو کدر تھا راج کی کوئی بات ہے جو بتاتا نہیں کدر تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی آنکھوں میں حسو آگئے رو پڑے رو پڑے کہ بلال کوئی گہری بات اب بتا معاملہ کیا ہے روتا کیوں ہے حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمانے لگے جب حضرت خجیدت القبرہ گھر میں چکی پیستی تھی تھک جاتی تھی نا تو میں مدد کرایا کرتا تھا کتنے دن بیٹھ گئے جب فجر کی آزان دینے کے لیے گزرتا ہوں تو حضرت فاطمہ تو زہرہ کے بچے روتے ہوتے ہیں فرمایا میں نے حضرت فاطمہ کو گود میں کھلایا ہے مجھے اپنے معبوب کی شہزادی سے بڑا پیار ہے کئی دنوں سے حضور کی خدمت میں ارز کر رہا تھا یا رسول اللہ کو مہربانی فرمائیں حضور نے رات پیغام بھیجا ہے سیدہ فاطمہ کو کہ بلال جب آئے تو پردہ کر کے اندر چلی جایا کر حضرت بلال فرماتے ہیں آزان دے کے گیا تھا حضرت فاطمہ کے گھر میں نے کہا معبوب کی بیٹی ذرا پردہ کر لے تو بچوں کو دودھ پلا میں تیری چکی پیس دیتا ہوں حضرت بلال حبشی کی آنکھوں میں آنسو رو رو کے بتلاتے ہیں فرمایا سیدہ تیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تظہرہ میرے حبیب نے پتا کیا فرمایا فرمایا جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے تو مجھے راضی کیا ہے حضرت سیدنا بلال حبشی فرماتے ہیں میں نے چکی پیسی اور میں تمہیں کیا بتاؤں میرے معبوب کی بیٹی نے مجھے بڑی ہی دعائیں دی ہیں انہوں نے مجھ پر بڑا ہی ظہر محبت فرمایا ہے فرمایا میں آزان سے لے کر جماعت تک لوگ تصمیہ رولتے ہیں لوگ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں آزان سے لے کر جماعت تک لوگ مختلف قسم کی اذکار میں مشہول ہوتے ہیں فرمایا میرا ذکر سنو میری تلاوت سنو میرا وظیفہ سنو میں آزان سے لے کر جماعت تک محمد عربی کی بیٹی کی خدمت کرنے چلا جاتا ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادے کے چکی پیس کے آیا حضرت بلال نے اس انداز میں بدر کی جانگل آگ گئی بدر کا مارکا حضرت بلال کی آت میں تلوار ہے کہا میں لڑوں گا پورا پورا جہاد کروں گا امیہ بن خلف جو بڑا مارا کرتا تھا نا وہ دوڑ رہا تھا اپنے بیٹے کو لے کے آگے کچھ شعبہ کھڑے تھے وہ قریب سے گزرنے لگا حضرت بلال نے فرمایا ذرا پکڑنا امیہ کو یہ مجھے مارا کرتا تھا ذرا پکڑنا نہ جانے نہ دینا امیہ کو شعبہ نے روکا حضرت عبد الرحمان ابن عوف نے پکڑ کے ایک زور سے گھونسا مارا ادھر جا کے گرا حضرت بلال تلوار لے کے کھڑے ہیں امیہ کے سر پہ کہا امیہ میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا اللہ میرے مصطفیٰ کو بڑی عزتیں عطا فرمائے گا میں تجھے نہیں کہا کرتا تھا کہ خدا ہمیں غلبہ دے گا میں نہ کہا کرتا تھا کہ اللہ اس دین کو ہر دین پہ غلبہ دے گا اور میں دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دے دی دیکھ تو زلیل کر دیا گیا حضرت بلال نے مارا گردن اڑا دی حضرت عبقر صدیق پیچھے دیکھ رہے تھے دوڑے ہوئے آئے کہا بلال مبارک ہو بلال مبارک ہو آج تو تیرے سارے بدلے پورے ہو گئے حضرت بلال نے سجدہ شکر ادا کیا میرے دوستو بڑی باتیں ہیں جناب بلال کی کرنے والی یہ وقت ساتھ نہیں نہ دیتا کسی کا یہ رک جاتا ہے یہ کہتا ہے کہ بس اب رک جاؤ وقت ہو گئے آگے گزرنے کا حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پا کا وشال ہوا نا حضرت بلال نے مو سے لفظ ہی کوئی نہیں ادا کیا کسی نے اپنا اپنا دکھڑا کسی انداز میں سنا لے حضرت عمر نے کہا جس نے کہا حضور وشال کر گئے گردن اڑا دوں گا حضرت عثمان گنی نے کہا خبردار کوئی مجیہا کے نام بتائے کہ مصطفیٰ وشال کر گئے حضرت علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نام بھئی میرے مصطفیٰ پر تو موت آتی نہیں جس طرح آپ لوگوں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے اظہار کر لیے نا بلال نے کسی کو دکھ بتایا ہی نہیں ایک کونے میں بیٹھ کے نا حضرت بلال اکیلے آن صبح آتے رہے کسی کو بتایا ہی نہیں اکیلے روے ایک شخص کہنے لگا یار بلال بولتا نہیں کہا نہ بولاؤ اسے اثر کی نماز کا وقت ہوا نا تو وہ بلال جو کعبے کی چھت پر بغیر سیڑھیوں کے چڑ گیا تھا وہ بلال جو کعبے کی چھت پر بغیر کسی سہارے کے چڑ گیا تھا اس بلال کو کہا کہ بلال چل ذرا آزان پر مسجد کی چھت پر چڑ جا حضرت بلال کئی بار چڑے اور کئی بار گرے کئی بار چڑے اور کئی بار گرے حضرت بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہا سلمان میری مدد کرنا میری مدد کرنا اب مجھ سے چڑا نہیں جاتا اب مجھ سے جایا نہیں جاتا جناب سلمان فارسی نے بھی سوال نہیں پوچھا کہ بلال تو بیمار ہے یہ نہیں پوچھا حضرت بلال کو دو چار سے آوانے اٹھایا چھت پر پہنچایا بلال نے آزان شروع کی جب کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر وہ آواز جس میں بڑا سوز ہوتا تھا بڑی درد بڑی بلندی ہوتی تھی بڑا جوش کروش ہوتا تھا آج وہ آواز دب گئی جب بلال نے کہا نا شہدو اللہ لا اللہ صدرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تھوڑی دیر روک کے سانس لیا جب کہا نا شہدو انہ محمد الرسول اللہ جو سارے چوب کھڑے تھے نا ان میں سے ایک بابا رو پڑا جس کا نا اب ابو بکر صدیق تھا جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ میں آسو آیا تو حضرت بلال چھت کے اوپر زمین پہ گرے زمین پہ گرے اور کہ ابو بکر یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگا دے اب میری روح اجازت نہیں دیتی مصطفیٰ کریم کے بعد مجھ ہی آزان نہیں پڑی جائے گی آپ نے واقعہ سن رکھا آیا کہ ایک بار سے ابا نے بلایا دوبارہ آئے حضور خواب میں ملے کا بلال تو آتا کیوں نہیں بلال چھوڑ کے چلے گئے تھے فرمایا اب میرا یہاں دل نہیں لگتا ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے تھے چھوڑ دیا تھا مدینہ منورہ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی حضور خواب میں ملے آئے مدینہ حضرت بلال آخری بار لوگوں نے کہا ازان پڑھو کہا مجھے وہ ازان بھولی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کریم کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا مجھ سے نہیں پڑھی جاتا نہ مجھے کہو میں کیسے پڑھوں امام حسن اور حسین نے آ کے دامن تھامانا تو کہا بیٹا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا ہوں میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں مجھ سے کوئی فرمایش نہ کر ڈالنا میں نے نوکری کی ہے اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے پیر بھی دویا کروں گا لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا بلال ایک بار تو ازان سنانی پڑے گی سنائی بلال نے ازان کوئی گھر مدینے میں ایسا نہیں تھا جہاں سے رونے کی آواز نہ آئی ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے زمانے میں شام گئے جناب بلال ابشی رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے کہا کہ ازان پڑھو حضرت بلال نے فرمایا میں پاڑی نہیں سکتا بڑی ہمت کے بعد ازان پڑھی اور جناب بلال نے کہا تم اگر روئے نہ تو میں ازان پڑھوں گا رونا نابادہ لے لیا حضرت عمر تو نہ روئے لیکن معاذ ابن جبل نے رونا شروع کر دیا جب معاذ ابن جبل روئے تو پھر عمر بھی روئے جب عمر روئے تو پھر بلال بھی روئے وہ ازان اشہدو اللہ الا اللہ تک گئی رسول پاک کے بعد پھر ازان اس سے آگے بڑھ نہ سکی